بلیک ہول دنیا کا وہ واحد اور طاقت پر ترین اجوبہ ہے جس نے بڑے بڑے سلطانوں کو نہ صرف خوفتادہ بلکہ اپنی قوت کشش اور حیان گنواقعات سے بڑا متاثر کیا دوستو بلیک ہول کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے یہ سب میں بتاؤں گا اسی ویڈیو میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم اسی طرح اچھی اور تاریخی موضوع پر ویڈیوز بناتے رہیں دوستو انیسویں صدی تک یہ مانا جاتا تھا کہ بلیک ہول حقیقت میں کوئی ہول نہیں بلکہ اس میں کسی قسم کی روشنی نہ ہونے اور انسانی آگ سے نظر نہ آنے کی وجہ سے تصوراً بلیک ہول کہا جاتا ہے یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انیسویں صدی تک سائنس دان بلیک ہول کا صرف تصور ہی کر سکتے تھے اور اسے آپ اینیمیٹی تصویروں میں ہی دیکھ سکتے تھے دوستو بیسیو صدی نے سائنس دانوں کے اس تصور کو حقیقت مدلنے کی کوئی قسم نہ چھوڑی یقینہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا کس چیز کی طرف اشارہ ہے جو میں اسے کہہ رہا ہوں دوستو یہ بات دس اپنال دوزار انیس کی ہے کہ جس دن نے انسانی سائنس میں ایک ودم اور آگے کی طرف بڑھایا دوستو یہ دن بودھ کا تھا کہ جب سائنس دان سیٹلائٹس کے ذریعے ایک بلیک ہول کے تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے یاد رہے کہ یہ بلیک ہول ہم سے اتنی دوری پر ہے کہ اگر انسان روشنی کی رفتار سے بھی سفر کرے تو اسے اس تک پہنچنے میں کئی کروڑ سال لگ جائیں گے دوستو آیا اب ذرا اس کی تاریخ جان لیتے ہیں بلیک ہول کو سب سے پہلے انیس سو سولہ میں البرٹ آئنسٹائن نے اپنی تھیروی جنرل ڈیلیٹیوٹی سے منصوب کیا جبکہ بلیک ہول کھلا میں اسی جگہ کا نام ہے جہاں سے کوئی چیز واپس نہیں آسکتی یہ بتانے والے سب سے پہلے ڈیوڈ فنکلسٹ ہیں جنہوں نے یہ وضاحت انیس سو تھاؤن میں کی دوستو اب ذرا جان لیتے ہیں کہ آخر کار بلیک ہول آیا کہاں سے کیا یہ کجرت کا بنایا ہوا کوئی شاہکار ہے یا کچھ اور دوستو بے شک اللہ پاک نے اس کائنات کے تمام راست قرآن مجید فرقان حمید میں 14 سال پہلے ہی بتا دیئے تھے اگر ہم قرآن مجید کی سورت النجم کی ایک آیت دیکھیں جس کا تجمہ کچھ ہی ہوئے ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے دوستو اب ذرا سائنس کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر بلیک ہول کیا ہے دوستو سائنس کا بھی معنی یہ ہے کہ جب کوئی ستارہ خم ہوتا ہے اس کا وقت اپنے اقتدام پر آتا ہے اور بھی یہ پوری طرح سے ڈیڈ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بلیک ہول کی شکل اکتیار کر لیتا ہے اور اس کی کشش یعنی گریوٹی ساتھ تک مٹ جاتی ہے کہ یہ سورج جتنے بڑے سیارے کو بھی اپنے اندر کھیجنے میں دیر لاتے گئے دوستو اس کی گریوٹی ساتھ تک تارامت پر قوت ہوتی ہے کہ روشنی جیسی تیس ترین چیز کو بھی اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیتی اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ستارے کی اتنی کشش اور طاقت ڈیڈ ہو جانے یا ختم ہو جانے کے بعد ہی کیوں آئی یعنی اس کی اقتدام سے پہلے اس میں اتنی طاقت اور قوت کیوں نہ تھی دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی طاقت یا گریوٹی کا بڑھنا تب ہی ہوتا ہے کہ جب کسی زیادہ تعداد مادہ بہت ہی کم جگہ میں سمٹتا ہے یعنی کوئی ستارہ ختم ہوتا ہے تو اس کا مادہ جو بہت ہی زیادہ تعداد میں ہوتا ہے یہ نہیتی کم جگہ پر سمٹتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کشش اس حد تک بڑھ جاتی ہے دوستو سٹیفون ہاکنگ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بلیک خول کے بارے میں کوئی بات کریں تو اس بیسی صدی کی مشہور زمانہ سائنسدان کی بات نہ کریں کہ جس سے اپنی پوری زندگی بلیک خول کے بارے میں جاننے اور اس کو پڑھنے میں بڑھا ہوئے دوستو سٹیفون ہاکنگ ہی وہ سائنسدان تھے جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ یہ کہنا ملکل غلط ہوا کہ بلیک خول کا مطلب موقع ہے دوستو انہوں نے اپنی ایک سپیچ میں لوگوں سے کہا کہ اگر آپ بلیک خول میں گر جاتے ہیں تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ مریں گے نہیں بلکہ ایک دوست کی خائلات مطابق ہو جائے ہیں جی ہاں دوستو انہوں نے مسید کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ آپ اپنی خائلات میں واپس کبھی نہیں جا سکیں لیکن بلیک خول کی کشش یا گریوٹی آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دے گی مگر کچھ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بلیک خول سے واپس صرف اس صورت میں آسکتے ہیں کہ آپ کے پاس گریوٹی سے مقابلہ کرنے والی کوئی سپر پاور ہے یعنی کوئی ایسی طاقت جو آپ کو اس کی کشش کے مخالف سندھ میں لے جا سکے جو کہ ناممکن ہے کیونکہ یہ ایسی گریوٹی ہے جو صورت جیسے بڑے سیاروں کو بھی کینچ لیتی ہے تو انسان اس کے آگے کیا چیز ہے دوستو ایسی کے ساتھ آج کی ویڈیو اپنے ایک قدام پر پہنچی دبتے کے لیے اللہ حافظ